بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کرنٹ افیرز پوائنٹ میں آپ سب کو خوش حمدید کہا جاتا ہے امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم جنوری دوہزارتائیس کے دوسرے ہفتے میں پاکستان میں ہونے والے اہم کرنٹ افیرز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی شکریت نیشنل اسمبلی شکریت نے تیرہ جنوری دوہزارتائیس کو پارلیمنٹ کی بلننگ میں یوٹیوبرز، ٹکٹاکرز اور دیگر کے داخلے پہ پابندی لگا دی نیکس دیکھیں لوکل کورٹ ان اسلام آباد ان سیٹرڈے فورٹین جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹھری اپروفڈ اٹھو ڈے فیزیکل ریمانڈ اف بول نیوز جنورلسٹ شاہد اسلم ہو واز ارسٹیڈ بائی فیڈرال انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے فرم لاہور ارلیئر ان دے دے فر ہز الیجڈ پارٹ لیکنگ پرسنل ٹیکس ڈیٹا اف فارمرڈ آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا چودہ جنوری دوہزار تئیس کو اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے بول نیوز کے جنرلسٹ شاہد اسلم کے دو دن کا ریمان منظور کیا ان کو ایف آئی اے نے لاہور سے ارسٹ کیا تھا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سابقا آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا کے پرسنل ٹیکس انفرمیشن کو لیک کیا ہے نیکس دیکھئے گوادر پولیس آن تھرٹیت جنرلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھری ارسٹڈ حق دو تحریک لیڈر مولانا ہدایت الرحمن آفٹر ہی شوڈ اپ ایڈ دلوکل کورٹ فور ڈیز آفٹر ہی اناؤنس دیٹ ہی واز ہیڈنگ ٹو گوادر سرینڈر گوادر پولیس نے تیرہ جنرلی دوہزار تیس کو حق دو تحریک کے لیڈر مولانا حدایت الرحمن کو آرہسٹ کیا ہے نیکس دیکھئے تینہ جنرلی دوہزار تیس کو الیکشن کمیشن پاکستان نے سندھ حکومت کی ریکویسٹ کو ریجٹ کر دیا کہ کراچی اور ہیڈرابار ڈویین میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کو پسپونڈ کیا جائے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے حکم دیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن پورے کراچی میں پندرہ جنرلی کو ہی ہوں گے جیسے کہ پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا نیکس دیکھئے انڈس موٹر کمپنی ہیز ریز دا پریسیز آف تویٹا ویہیکلز بائی روپیز 1.2 ملین سائٹن انفلیٹری امپیکٹ on raw material and the increased cost of production نیکس دیکھئے سٹیٹ بینگ آف پاکستان سیڈ ان تھرٹین جنوری 2023 that a remittance for the month of دسمبر 2022 came in at 2 بلین ڈالرز declining 19% over the same month last year سٹیٹ بینگ آف پاکستان نے تیرہ جنوری 2023 کو بتایا ہے کہ اس سال پچھلے سال دسمبر 2022 میں 2 بلین ڈالرز کا remittance آیا ہے جو کہ پچھلے سال دسمبر 2021 کی نسبت 19% کام ہے the foreign office said on 13th January 2023 that the official twitter account of Pakistan consulate in Chinese city of Chengdu was hacked foreign office نے تیرہ جنوری کو بتایا ہے کہ چائنہ میں پاکستان کانزلیٹ کا جو twitter account ہے وہ hack ہو گیا next دیکھئے 12th January 2023 UAE agrees to roll over 2 billion ڈالر and give loan of 1 billion ڈالر to پاکستان next دیکھئے 12th January 2023 election commission gives پاکستان مسلم league نواز شریف 2 months to hold intra party election election commission نے 12 January 2023 کو مسلم league noon کو دو من دیئے کہ وہ intra party election کروائیں next دیکھئے current life expectancy of پاکستان is 67.7 years پاکستان is behind 149 countries worldwide پاکستان میں current موجودہ life expectancy 67.7 years ہے اور پاکستان اس معاملے میں 149 ممالک سے پیچھے ہے next دیکھئے سی ایم پنجاب پرویز اللہی advised governor پنجاب بلی الرحمان on 12 January 2023 to dissolve the Punjab assembly پرویز اللہی نے گورنر پنجاب بلی الرحمان کو 12 January 2023 کو advise کیا تھا کہ پنجاب assembly کو dissolve کر دیا جائے next دیکھئے on 11 January 2023 ogra allowed sngpl and ssgc to increase their prices by 74.42% and 67.7% respectively یارہ january 2023 کو ogra نے sngpl اور ssgc کو allow کیا کہ وہ اپنی قیمتوں میں 74 شریعہ 42 اور 67 شریعہ 75% اضافہ کر سکتے ہیں next دیکھئے 12 january 2023 gورنر Punjab Ali Rahman retracted orders to denotify chief minister Parviz Elahi after he managed to secure confidence of 186 members of Punjab assembly next دیکھئے on 12 january 2023 Parviz Elahi managed to secure magic number of 186 opposition by court sitting over doubts on voting count 12 january 2023 کو Parviz Elahi نے 186 members کا اعتماد کا vote حاصل کیا اور opposition نے واق out کر دیا کہ انہیں vote وں نیکس دیکھئے سی او ایس آسی منیر مت یو ای پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زیاد النیان اٹ قصر الشیٹی پیلس on 9 january 2023 next دیکھئے اسی پی ایشیوڈ بے لیبل ارسٹ وارنڈ فاریمران حان فواز چودری اسد عمر on 10 january 2023 on contempt of the electoral body next دیکھئے government approved to post flood recovery projects in پلوچستان and kpk worth rupees 248 billions with financial support of world bank حکومت نے flood آنے کے بعد دو پروجیکٹ جس کی مالیت 248 billion روپے ہے پلوچستان اور kpk میں announce کیا اور اس کے لیے financial support جو ہے وہ ورلڈ بینک کی ہے next دیکھئے according to unicef up to four million children still living near contaminated water unicef کے مطابق پاکستان میں ابھی بھی چار million بچے contaminated water کے قریب رہتے ہیں next دیکھئے on 10 january 2023 اسلام آباد high court has given federal government 10 days to conduct elections on one of one union councils 10 اسلام آباد high court میں federal government کو 10 دن دیئے تھے کہ آپ اسلام آباد کی 101 union council میں local government کے انتہابات کا نکاح کرائیے next دیکھئے 10 january 2023 a ship carrying 60 thousand tons of wheat from russia arrived at port قاسم 10 january 2023 کو ریشیا سے ایک ship پاکستان میں داہل ہوا ہے پورٹ diamond supreme forms industry suspended manufacturing on 10 january 2023 until further order diamond supreme forms بنانے کے انڈسٹری نے مزید order کے آنے تک 10 january 2023 کو اپنی manufacturing پاکستان میں بند کر دی next دیکھئے overall telecom sector contributed rupees 325.2 billion to national treasury in year 2021 2022 next دیکھئے PAE demanded 14 million dollar from government due to increase in domestic and international passenger traffic PAE نے حکومت سے 40 million dollar مانگے ہیں اور وجہ سے یہ بتائی ہے کہ domestic and international passenger traffic میں اضافہ ہو گیا ہے next دیکھئے world bank predicted پاکستان GDP growth rate by only 2% in 2023 world bank نے پاکستان کی 2023 میں GDP growth rate صرف 2% predict کی ہے next دیکھئے komedian ماجد جہانگیر passed away on 13 on sorry komedian ماجد جہانگیر passed away on 10th january 2023 in lahore he was best known for his work in comedy show 50 50 مزاہیہ show 50 50 کے اداکار ماجد جہانگیر 10 january 2023 کو lahore میں فوت ہوئے next دیکھئے according to the فتوہ from 16 kpk religious scholars on 9th january 2023 only the leader of an islamic country alone can declare جہاد 9 january 2023 کو kpk کے 16 religious scholars 16 مذہبی رہنماؤ نے مذہبی علماء نے ایک فتوہ دیا جس کے مطابق صرف islamic ملک کا leader ہی جہاد declare کر سکتا ہے سیون ڈیجیٹل سینس سیون سیون ڈیجیٹل مارچ 2023 ساتھوی ڈیجیٹل مردم شماری جو اپنی نویت کی سب سے پہلی مردم شماری ہے وہ یکم فروری 2023 سے 4 مار 2023 تک جاری رہے گی نیکس دیکھئے 90% of جنیوی donations are loans the terms and conditions of which are unknown says ڈار on 12 جنیوی 2023 حساق ڈار ہمارے وزیری حضانہ ہیں انہوں نے 12 جنیوی 2023 کو بتایا ہے کہ جنیوی میں حاصل ہونے والے ڈونیشن کا 90% جو ہے وہ کارز ہیں اور ان کے term and کنیشن بھی ہمیں نہیں معلوم نیکس دیکھئے 9 نو جنیوی کو پنجاب اور کلیفورنیا نے سائن کیا ہے سسٹر پروفنس پروجیکٹ نیکس دیکھئے پاک آرمی has turned down request for additional troops for local poles on 15 جنیوی کراچی حکومت پاکستان کی جانب سے حکومت سندھ کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی پاک آرمی کو کہ پندرہ جنری کو ایکسٹرا فوجی تینات کیے جائیں کراچی میں election کے دوران اور پاک فوج نے اس request کو reject دیا نیکس دیکھئے سی او ایس چیف آرمی سٹاف پاکستان آسم منیر مت سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان آن نائن جنری ٹوئنٹی ٹوئنٹی آسم منیر محمد بن سلمان سے نو جنری دوہزار تیس کو ملے اور آسم منیر جو ہیں وہ چار جنری سے دس جنری تک آفیشل وزٹ پہ تھے سعودی عربیہ اور یو اے ای کے نیکس دیکھئے نمبر آ پاکستانی is going abroad for job raised 27.6% پاکستانی جو باہر کے ملکوں میں جاب ساصل کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کی تعداد میں 27 ایریا 6% اضافہ ہوا ہے نیکس دیکھئے شہباز شریف آرائیوڈ ان جنیوہ آن نائیت جنری ٹوانٹی 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 ٹری ٹو کو ہوسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان ڈونر انہوں نے ایک کانفرنس کو ہوسٹ کیا اس میں ڈونرز نے پاکستان کو 10.5 بلین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے نائیت دیکھئے لیفٹنٹ جنرل جاوید اقبال واز ریلیز فرام اڈیالا جیل ٹوانٹی نائیت دسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو ہی واز کنویکٹی آف شیئرن کلاسیفائید انفرمیشن وید فورن سپائی ہی 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 پارڈن بائی نیو ملیٹری لیڈرشپ نیکس دیکھئے نائیت جنرل ٹوانٹی 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 بلوچستان رنز آوٹ آف ویڈ سینٹ ایس ایس ٹو فیڈرل ان پروونشل گورننٹ نید سکس لیک لیے انہوں نے یہ یو اے ای کے صدر کی دعوت پہ کیا ڈیر سٹوئنٹس اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تو آمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم